آج کا مضمون میرا کیا ہے؟ کہ جو مشکل آئے جو بھلا آگئی اور جو بھلا آئندہ آنے والی ہے سن 1995 میں آنے والی ہے اپریل ہے تو مہیل میں آنے والی ہے سب کا علاج صرف اللہ سے دو دو رکعات پڑھ کے دعا ماتے ہیں سرورِ حالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت بناتے ہیں اِنَّا دُعَا يَن فَوْمِمَّا نَزَل جو بھلا آ چکی جس کا نام بھلائے منزل ہے بھلائے منزل نازلہ ہو گئی زمین پر آگئی دعا کرو انشاءاللہ نازل ہوئی کو بھلا اللہ تعالی وَلَنْ يَنزِل وَيَدْخُوْمِمَّا لَنْ يَنزِل وہ بھلائے دعا انہا آنے والی ہیں ان کو بھی اللہ فیصلہ بدل دیتا ہے سوِ خضا کو اللہ تعالی حسنِ خضا سے بدل دیتا ہے یعنی کیا مطلب جو فیصلے کینسر ہونے کے ہیں ایکشیٹنٹ ہونے کے ہیں یا اولاد مرنے والی ہے یا کوئی خضرناک بھلا آنے والی دعا کی ورکت سے حضور خرماتے ہیں صلی اللہ تعالی کہ اللہ جو فیصلے میرے یہ مذر ہیں ان سے بنا جاتا ہوں کیا مطلب یہ سوِ خضا ایسے فیصلے جو مذر ہیں ان کو مفید فیصلے سے بدل دے اب کوئی کہے تو اللہ تعالی تو تقبیل کو نہیں بدلتا یہ علم کی کمی ہے اللہ تعالی اپنی تقبیل کو بدلتا نہیں اس کے معنی یعنی خود نہیں بدلتا بدل سکتا مطلب مخلوق نہیں بدل سکتی مخلوق نہیں بدل سکتی لیکن اللہ تعالی اپنے فیصلے کو بدل سکتے ماروی رحمت اللہ علیہ جنال الدین فرماتے ہیں اے خدا آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے آپ پر حکومت نہیں کر سکتا فیصلہ کر کے آپ مجبور ہوئے اگر اللہ سے دعا کرو کہ اے خدا اگر میرا خاتمہ خراب لکھا ہے آپ نے تو اس فیصلے کو ایمان پر موت کے فیصلے سے تبدیل فرماتے ہیں اگر دوزخی لکھا ہے تو دوزخی کا فیصلہ بدل کر آپ مجھ کو جنتی بنانی سکتا یہ آپ کے اختیار میں ہے فیصلہ آپ پر حاکم نہیں فیصلہ آپ کا غلام آپ کا محکوم موسیقی موسیقی موسیقی